کہتے ہیں کشمیر موسم کی طرح رنگ بدلتا ہے شانت دکھنے والی گھاٹی میں حالات کب خراب ہو جائیں کوئی نہیں جانتا لیکن ان حالاتوں میں بھی پوزیٹیوٹی زندہ ہے کشمیری پنڈیتوں کے خواب بہت جلد حقیقت بننے والے ہیں گھاٹی میں کشمیری پنڈیتوں کے واپس لوٹنے کی راہ کافی قریب دکھ رہی ہے آتنکوات کے خطرے اور دھمکیوں کے باوجود سرکار ایسا کیا کر رہی ہے جس سے کشمیری پنڈیتوں کی گھر واپسی کی امید تیز ہوئی ہے لیکن سوال اب بھی ہے کیا کشمیری پنڈیتوں کی واپسی کے لیے سرکار کا پلان کارگر ساویت ہوگا یہ جاننے کے لیے دیکھئے یہ ایکسکروزیو ریپورٹ کیا کشمیری پنڈیتوں کی بہت جلد گھر واپسی ہونے والی ہے کیا کشمیری پنڈیت واپس وادیوں میں لوٹنے والے ہیں کشمیری پنڈیتوں کی موڈی سرکار کا پلان کتنا آگے بڑھا اگر کشمیری پنڈیت واپس گھاٹی لوٹ آئیں تو کیا محفوظ رہیں گے کشمیری پنڈیتوں کی ویلکم کے لیے آشیانے تیار ہیں تریبتیس سال پہلے ان حسین وادیوں کو چھوڑ کر جا چکے کشمیری پنڈیتوں کو دوبارہ بسانے کے لیے ٹرانزٹ فلیٹس بنایا جا رہے ہیں موڈن تقنیق سے تیار کیے جا رہے ان فلیٹس میں وہ تمام سوویدھائے موجود ہیں جو دلی اور ممبئی جیسے مہانگروں کے فلیٹس میں مہیا کرائی جاتی ہیں یعنی اگر کشمیری پنڈیت گھاٹی میں لوٹتے ہیں تو انہیں بہتر سوویدھاؤں کے ساتھ یہ سارے گھر سرکار سوپنے والی ہے کشمیری پنڈیتوں کو پھر سے بسانے کے لیے سینکڈو کنال کی زمین جو ہے اس پر ٹرانزٹ کیمپس بنایا جا رہے ہیں اور لگ بگ تین بلوگ جو ہے پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں میرے پیچھے آپ جو یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں سینکڈو کنال کی زمین پر یہ فلیٹس جو ہے یہاں پر بنایا جا رہے ہیں کشمیر کے دس زلوم میں جو ہے اسی طرح سے کشمیری پنڈیتوں کو پھر سے بسانے کے لیے جا رہے ہیں حالانکہ وندھامہ علاقے میں جو ہے تین بلوگ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں بارہ بلوگ یہاں پر بننے ہیں اور ہر بلوگ میں جو ہے سولان فیملی جو ہے وہ رہ سکتی ہے پورا فائنل ٹج جو ہے دیا جا رہا ہے حالانکہ سرکار کی طرف سے یہ عادے جاری کیا گیا ہے کہ چھے مہینوں کے بیتر بیتر جو ہے یہ سارے جو بلوگ سے کمپلیٹ ہونے چاہیے کیونکہ سرکار کی یہی کوشش ہے یہ سارے فلیٹس ڈیلکس کلاس کے ہیں اور ان میں ہر طرح کی موڈن فیسلیٹیز دی گئی ہیں ساتھ ہی یہ سبھی گھر کافی ہوادار ہیں اگر ہم کام کو دیکھیں کہ مکمل کیا ہوا ہے تین بلوگ جو پیچھے ہمارے ہیں یہ تو تقریباً فلی کمپلیٹ ہے بلکل کمپلیٹ ہے یہ اور اس میں مادرن ٹیکنالوجی لگی ہے جو بھی آج ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں لگاتا ہے اس سے بھی بہتر ہے اس میں جہاں اگر ہم ماربل کی بات کریں ماربل بھی ایک کلاس کا لگا ہے تائل دیکھیں تو تائل بھی بہت اچھے ہے باقی تو پاور سپلائی اور وارٹر کی سپلائی سب ایویلیبل ہے آپ میں کشمیری پنڈتوں کے لیے بن رہے فلیٹس صرف بہار سے ہی خوبصورت نہیں دکھ رہے بلکہ اندر سے بھی کافی شاندار بناوٹ ہے ہر فلیٹ میں ایک پریوار کے رہنے کے لیے وہ ساری فیسلیٹی مہیا کرائی جا رہی ہے جس کی امومن ضرورت ہوتی ہے آپ کو آگے بتائیں گے کشمیری پنڈتوں کی گھر واپسی کے لیے بسیرہ تو تیار ہے پر کشمیری پنڈتوں کی سیکیورٹی کا کیا ہوگا اس سے بہلے آپ کو فلیٹ کے اندر لے چلتے ہیں ہم آپ کو اس فلیٹ کے اندر دکھانا چاہیں گے یہ ایک لابی ہوگی اور لابی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ایک روم ہوگا اور روم کے علاوہ یہاں آپ نظر دیکھیں یہ ان کا کچن ہوگا یہ کچن آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے کمپلیٹ ہے ماربل لگا ہوا ہے ٹائلز جو ہے پوری طرح سے لگی ہوئی ہے اور اس کچن کے ساتھ ساتھ میں آپ یہ باتھروم دیکھ سکتے ہیں ہر فیسلٹی جو ہے یہاں پر رکھی گئی ہے گیزر وغیرہ جو ہے پوری طرح سے لگا دیا گئے ہیں کھڑکییں جو ہے وہ لگا دی گئی ہے دروازے بھی جو ہے وہ پوری طرح سے فائنل ٹیچ ہو رہے ہیں صرف اب انتظار اس بات کا ہے کہ کشمیری پنڈت جو ہے وہ کب اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں کشمیری پنڈتوں کی گھر واپسی کی بات سن کر اس تھان یا لوگ کافی خوش نظر آ رہے ہیں وہ ان پلوں کو بھی یاد کر رہے ہیں جب کشمیری پنڈتوں کو اپنا گھر چھوڑ کر بے گھر ہونا پڑا اور ہمیشہ کے لیے کشمیر سے ناتا ٹوٹ سا گیا کلچر ہمارا بائی چارہ جو ہے اس میں اہم رول تھا ہمارے پنڈت برادروں کا اور ہمارا کلچر ہم تہذیب تمدن کی بات کریں گے میرے ایک حال سے یہ ادور ہے ہمارے پنڈت برادری کے بغیر اب دیکھئے کشمیر میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں ایز میجارٹی مسلم مسلم لیکن پھر بھی ہمیں کسی طرح کسی چیز کی کمی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ہمارے پنڈت برادروں جو تھا ان کا بڑا رول تھا ہمارے ایجوکیشن میں یا سوسٹی کی باقی معاملات میں تو اس انداز میں مانتا ہوں کہ وہ ہمارے بائی تھے ہے بھی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے ہماری جو سکاپت رہی ہے ہمیشہ بائی چارے کی ہمیشہ رہنی چاہیے اور کشمیری مانے جاتے ہیں ہسپٹلٹی میں ہمیشہ ہر ورلڈ میں مانے جاتے ہیں اور ہمارا جو جسم ہے اگر ایک بازوں دائیں بازوں ہمارا ہے تو بھائی ان کا ہے تو یہ جو سرکار ان کو واپس بسانے کی پہل کر رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ کشمیری پنڈت واپس آ جائے یہ ہمارے ساتھ رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی آ جائے اور ہمارے جتنے بھی لوکل ایشوز ہمارے اس میں مدد کریں کشمیری پنڈتوں کے لیے جمہو اور کشمیر کے دس ظلوں میں سولہ سو اسی فلیٹس بنایا جا رہی ہیں ان میں سے کئی فلیٹس پوری طرح تیار کیے جا چکے ہیں کچھ فلیٹس کی فرشنگ آخری سٹیج میں ہیں کشمیری پنڈتوں کے لیے مرحامہ انتناگ لار گاندربل متپورا بارہ مولا اودان باندیپورا کولنگم کپوالا اور علاپورا کینگم شوپیاں میں سولہ سو اسی فلیٹس کا کنسٹرکشن کیا جا رہا ہے گاندربل کی بات کریں تو یہاں بارہ میں سے تین بلوکس پوری طرح سے تیار ہو چکے ہیں ایک بلوک میں سولہ پریوار رہ سکتے ہیں جمہو اور کشمیر گبرا جبال خود اس پروجیکٹ کی مونیٹرنگ کر رہیں نوبر یہاں پر رکھی گئی ہے ابھی بھی یہاں پر کام جو ہے وہ تیزی سے چل رہا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ فائنل تیج جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کیونکہ لیفٹنین گورنر منوز سہنا جو ہے کشمیر کے سبھی دس زلو میں جس طرح سے یہ آدیش دیا گیا ہے کہ جلد سے جلد یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے یہ خود مونیٹرنگ سارے ان ٹرانزٹ کیپس کی کر رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں کشمیری پنتوں پر جو حملے ہوئے ہیں کافی کشمیری پنتوں کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اس کے بعد سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ کشمیری پنتوں کی سرکشہ کو لے کر کہ وہ کہاں پہ رہے اس لیے سرکار نے یہ آدھے جاری کیا ہے کہ کشمیری پنتوں کی گھر واپسی ہو اور ان کو سرکشی ستانوں پر رکھا جائے کشمیری پنتوں کے لیے اتنے خوبصورت فلیٹس بنائے تو جا رہے ہیں لیکن کیا وہ واپس آئیں گے ان فلیٹس میں رہنا چاہیں گے یہ ایک بڑا سوال ہوگا کیوں اسے سمجھتے ہیں جمہو کشمیر میں آتنگ کی سنگٹندہ ریزسٹنس فرنٹ نے کشمیری پنتوں کو پھر دھمکی دی ہے ٹی آر ایف نے ایک نوٹ جاری کر کہا ہے کشمیری پندیت گھاٹی چھوڑیں یا مرنے کے لیے تیار رہیں اتنا ہی نہیں کشمیری پندیتوں کے لیے بنائی جا رہی ان کالونیوں کے کونٹریکٹرز کو بھی ٹی آر ایف نے دھمکی دی ہے ٹی آر ایف لشکر سے جڑا آتنگ کی سنگٹن ہے تک امید ہے کہ کشمیری پندیت واپس آئیں گے کشمیر میں اور یہاں رہیں گے وہ تو پتہ ہم کو نہیں آئیں گے ان نہیں آئیں گے وہ کب ہم نہیں کر سکتے مگر انہی کے لیے وجہ سے یہ زور دبر سے چلتی ہے جت کام پر سیپ کون ہے کون نہیں ہے آپ اس سے بھی واقف ہے کہ یہاں ہماری جتنی پولیس ہے سیکیورٹی فورس ہے ان کی برابر جس طرح وہ کام کر رہے ہیں بہت اچھی طرح سے کر رہے ہیں اور ان کا دائتو بنتا ہے ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان کو یہ پروٹیکشن بھی دے دے کشمیری پندیتوں کو ٹی آر ایف کی دھمکی کے بیچ سرکشہ بلوں نے شوپیاں میں لشکر کے تین آتنگیوں کو ڈھیر کر دیا مارے گئے آتنگیوں میں سے ایک لطیف لون کشمیری پندیت پران کشن بھٹ کی ہرتیاں میں شامل تھا جبکہ دوسرے آتنگ کی عمر نظی نے نیپال کے تل بہت دور تھاپا کا قتل کیا تھا 2019 سے ہی یہ پروسس جو ہے کشمیر میں شروع کر دیا گیا تھا لیکن پھر کووڈ کی وجہ سے قریباً ایک سال یہ کام نہیں ہو پایا لیکن اب اس کام میں تیزی لائی گئی ہے اور کشمیر کے دس زلوں میں قریباً سولہ سو اسی پلیٹس بنایا گئے ہیں جہاں پر کشمیری پندیتوں کو پھر سے بس آیا جائے گا کیمروین محمد اسلام کے ساتھ میں منظور میر انڈیا ٹی وی وندھاما گاندربل انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر